بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے اس میں ہم بیسک انٹرڈکشن دیکھیں گے کمپیوٹر سسٹم سے اس کے ڈیفینیشن دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہارڈ ویر دیکھیں گے فرسٹ لیکچر کے اندر سب سے پہلے جو آج کے ہمارے ٹاپک ہیں ان میں جو ہم نے آج پڑھنے ہیں وٹ از اکمپیوٹر وٹ از اہارڈ ویر اور دیفرنٹ ٹائپس آف ہارڈ ویر پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ کا ایک ہوم ورک ہوگا جو آپ نے سبمنٹ کروانا ہوگا ہوم ورک آپ نے کرنا ہوگا اور وہ آپ کے ایک سہم کا پارٹ بھی ہوگا سب سے پہلے دیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہ دیفینیشن ہوتی کیا ہے کوئی بھی سبجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی دیفینیشن کا نالج ہونا چاہیے دیفینیشن یہی ہے کہ بیسیکلی یہ ایک الیکٹرانک ڈیوائیس ہے اب یہ الیکٹرانک ڈیوائیس تو ہے یہ کیا کرتی ہے ہم سے انپوٹ لیتی ہے مینز کہ یوزر سے یہ انپوٹ لیتی ہے ان دی فارم آف ڈیٹا اب پھر کیا کرتی ہے اس کے بعد کچھ نہ کچھ پروسسنگ پر فارم کرتی ہے جو اس کو ہم ڈیٹا پروائیڈ کرتے ہیں اس ڈیٹا کے اوپر وہ پروسسنگ پروائیڈ پروسسنگ پر فارم کرتی ہے جب اس کی پروسسنگ پر فارم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں وہ ایک ریزلٹ پروائیڈ کرتی ہے جس کو ہم ایز ای آوپٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہم انپوٹ پروائیڈ کرتے ہیں سسٹمس کو ان کو ہم ڈیٹا بھی بول سکتے ہیں اور جو ہم ان کو انفارمیشن پروائیڈ کرتے ہیں ہم انفارمیشن دیں گے وہ وڈیٹا ہوگی اور جو سسٹمز ہمیں انفارمیشن دیں گے معلومات ہم انفارمیشن دیں گے اب دو مینکیٹیگریز ہوتی ہیں ہارڈ ویئر اور ساپٹ ویئر اب ہم دیکھیں گے ہارڈ ویئر کیا ہوتے ہیں اور سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں کیونکہ جب سسٹم میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے ہارڈ ویئر اب جب ہارڈ ویئر ہوگا ہمارے پاس تو اس کے اوپر ہم کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کریں گے اب آتے ہیں ہارڈ ویئر کیا ہوتے ہیں ہارڈ ویئر بیسیکلی فیزیکل پارٹ ہوتے ہیں کمپیوٹر سسٹمز کے جسناس میں اس کے سیڈی روم ہے ہارڈ ڈسک ہے پروسیسر ہے ریم ریم ہے تو یہ سارے کے سارے ہمارے پاس ہارڈ ویئرز ہیں وہ پارٹ ہیں جو ہم سسٹم کے فیزیکل پارٹ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے سسٹم کے فیزیکل پارٹ کہ کون کون سے آپ کے سسٹم کے فیزیکل پارٹ ہیں اب یہ ایسے ہوتے ہیں پارٹ جن کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹچ بھی کر سکتے ہیں بھی جسنا آپ کا کی بوڈ ہے اب اسی طرح جسنا آپ کا ماوس یہ سارے آپ کی ہارڈ ویئر پارٹس میں آتے ہیں ہارڈ ویئر کمپوننٹس آتے ہیں کسی بھی سسٹمز کے اب اس کے اندر مختلف قسم کی انپوٹ اور آوپوٹ دیوائسز بھی انکلوڈ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں انپوٹ اور آوپوٹ دیوائس کو اس کے بعد نیکسٹ سلائٹ ٹیم جاتے ہیں اب یہ تھی ہارڈ ویئر والی اب اس کے بعد نیکسٹ ٹائپس آف ہارڈ ویئر اب کچھ ٹائپس جو انٹرنل ہارڈ ویئر ہوتی ہیں مینز جسنا سی پی ایو ہے سی پی ایو کو ہم پروسیسر بھی کہتے ہیں اور پرین آف آگے کو بھی ہم ایکسپلین کریں گے پھر اس کے بعد مادر گوڈ ہے پھر اس کے بعد ریم ہے روم ہے اور بھی ہو سکتے ہیں یہ چار میں نے یہاں پہ لکھے ہیں اب سی پی ایو سی پی ایو کو کئی لوگ سنٹرل پروسیسنگ یونٹ بھی کہتے ہیں برین آف کمپیوٹر بھی کہتے ہیں اب اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام یہ تو جتنی بھی پروسیسنگ دle affected you پروسیسنگ یا جتنی بھی کلکولیشنز پرفارم کرنا آپ کے سی پی ایو کا کام ہی ہے آپ کا سی پی ایو جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے جتنی بھی آپ کی پروسیسنگ ہوگی کام کرے دل ایک User دو کمپوننٹس ہوتے ہیں کسی بھی سی پی یو کے ایک کو ہم کہتے ہیں ایل یو ایل یو سے مراد ہوتا ہے اراثمیٹک لاجک یونٹ جتنے بھی میتھمیٹیکل فنکشن جتنے بھی لاجکل فنکشن میتھمیٹیکل فنکشن کے اندر جسرا آپ کی ملٹیپلکیشن ہے دویین ہے سپرکشن ہے وہ سارے اپریشن پر فارم کر رہے ہیں اور جو لاجک لاجک جسرا گیٹ ہوتے ہیں اینڈ آر نٹ وہ اسنا کام کرتے کہ ریزیلٹ آپ کو ٹو پروائیٹ کیا جاتا ہے جساں گریٹر دین لیس دین ہے مینز اگر ہنڈرڈ جساں ہم کہہ دیں ہنڈرڈ اس گریٹر دین دو ہنڈرڈ تو اسنا کے کام وہاں پہ وہ آپ کو کنٹرول یونٹ جو ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے جتنی بھی انسٹرکشن سے ان کو کنٹرول کرنا مینز جتنی بھی انسٹرکشن ایکزیکیوٹ ہونے کے لئے آرہی ہیں آپ کی پروسیسر کے پاس ان سب کو کنٹرول کرنا چلی کہ کس نے پہلے اگزیکیوٹ ہونا ہے کس نے بعد میں اگزیکیوٹ ہونا ہے اس کے بعد مادر بورٹ مادر بورٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے ہارڈ ویئر کے اندر ایک مین بورٹ ہوتا ہے ایک ہم اس کو سرکٹ بورٹ بھی کہہ سکتے ہیں اب وہ جو مین بورٹ ہوتا ہے بیسیکل ہم اس کو پیک بون بھی بول سکتے ہیں کمپیوٹر کی جتنی بھی دیوائیسز ہوتی ہیں ساری کی ساری اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں یا اس کے اوپر اٹیچ ہوتی ہیں جس کچھ دیوائیسز اس کے اوپر اٹیچ ہیں کچھ اب جسنا آپ کے پاس ایکسپینشن سلوٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے مختلف سلوٹس بنیے ہوتی ہیں آپ کے ہارڈ ویئر کے اندر تو وہاں پہ میں یہاں پہ اس کی پکچر بھی لگا لوں گا ایکسپینشن سلوٹس کی اور جتنی بھی دوسری ہے میموری کی پورٹس جو ہوتی ہیں وہ وہاں پہ آپ کے پاس آپ کے مادر بورٹ کے اوپر ہوتی ہیں اس کے بعد انپوٹ ہارڈویر ایک طرح سے آپ بھی پاس انپوٹ ڈیوائسز انپوٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ بھی ہمیں ضروری ہوتی ہیں کہ کمپیوٹر کو اپنی انفرمیشن دینے کے لیے مینز اب ہم نے کس طرح کمپیوٹر کے ساتھ کمینیو کیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں دیفرنٹ کسیم کی انپوٹ ڈیوائسز کی ضرورت ہوگی اب کچھ ہمارے پاس انپوٹ ڈیوائسز جو ہوتی ہیں اب انپوٹ ڈیفرنٹ ہمارے پاس انپوٹ ڈیوائسز ہیں کامن جو یوز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ میں نے ایکسپلین کی ہیں کی بورڈ، ماوس، سکینر اور بھی آپ کے پاس انپوٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں لازمی نہیں ہے کہ یہی تینی اور بھی یوز ہو سکتے ہیں بڑھ بہت ہی کامن انپوٹ ڈیوائسز ہیں مینز آپ اپنی انفارمیشن سسٹمز تک پہنچانے کے لئے آپ کسی نہ کسی انپوٹ ڈیوائس سے یوز کرتے ہو جسنا موبائل ہے اس کے ٹچ سکرین ہے ہم اس سے کام کرنے ہوتے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی انپوٹ دے رہے ہوتے ہیں کی بورڈ بیسیکل ہی کیا ہوتا ہے جب آپ کو ٹیکس کی فارم میں ڈیٹا انپوٹ کروانا ہے تو اس وقت ہم کی بورڈ کا یوز کرتے ہیں اگر ہم جائے آپ کو ٹیکس کی بیتئی تکسٹھل فارم میں ڈیٹا میں دینا ہے کافی زیادہ فارم میں ڈیٹا لازمی نہیں ہوتا ٹیکس میں بھی ہوسکتا ہے کہ آٹیو میں پی ہو سکتا ہے امیجز کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے جب آپ نے ٹیکس کی فارم میں ڈیٹا انپوٹ کروانا ہے تو اس وقت ہم کی بورڈ کا یوز کریں گے آگے کی بورڈ میں بھی مجھے ٹیکس کی بارک نمیرک کیز کے لئے کچھ نمیرک کیز ہوتی ہیں ایرر کی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی اس کے اندر کیز ہوتی ہیں اس کے بعد آتا ہے ماوس اب ماوس جو ہے آپ کے پاس ایک ایسی مینز جو آپ کی سکر جس طرح یہ میرے پاس یہ ایرو ہے اب یہ ایرو جو ہے اس ایرو کو کبھی میں اندر لے کر جاتا ہوں کبھی در تو اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے آپ کا ماوس تو یہ ماوس جو تھا ہے جو آپ اس منیٹر کے اوپر آپ کی سکرین کے اوپر ایرو نظر آتا ہے اس کی موفمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم کس کو یوز کر رہے ہوتی ہیں ماوس کو یوز کرتے ہیں سکینر سکینر جیساں آپ نے سنا ہوگا جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹر اپنی ایج سی وی ہے یا کوئی اور انفارمیشن سکین کر کر بینے مینز کے پیپر ملپک کے اوپر لکھی ہوئی ہے ہارٹ فارم کے اوپر اس کو کنورٹ کرنا کمپیوٹر کے اندر تو وہ کس کا کام ہے یہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا وہ آپ کے پاس آپ کے سکینر کا کام ہوتا ہے ایسی ٹیوائسز جو ریٹ کرتی ہیں آپ کی ٹیکس کو پیپر سے اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہیں کمپیوٹر کی فارم میں ان کو ہم کیا کہہ دیتی ہیں جی سکینر اب اس کے بعد ہارڈ ویر ڈیوائسز کی باری آتی ہے اب کچھ سسٹمز کے اندر ہارڈ ویرز ہوتے ہیں ہارڈ ویر آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہم بات کر رہے ہیں آؤٹ پٹ ہارڈ ویر آؤٹ پٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ کمپیوٹر جو ریزیلٹ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں اب ہم اگر اس کو کوئی انفارمیشن یا ٹیٹا دیتے ہیں تو کسی ٹیوائسز کو یوز کر کر تو وہ بھی ہمیں کوئی ٹیٹا دے گا تو کسی نہ کسی ٹیوائسز کو ہی یوز کر کر دے گا اس کے لئے ہمارے پاس ہارڈ ویر ڈیوائسز ہوتی ہیں ہارڈ ویر کے اوپر جو ہوتی ہیں دیفرنٹ ہارڈ ویر ڈیوائسز بھی ہمارے پاس ہیں جو کام انجز ہوتی ہیں منیٹر ایل سی ڈیز بھی کہہ سکتے ہیں سی آر ڈی کیتھوڈ ریس ڈیو بھی کہہ سکتے ہیں پرنٹرز ہیں سپیکرز ہیں اور بھی ہو سکتی ہیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز مست نہیں ہے کہ یہ ہی صرف آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں اب یہ کیا کرتی ہیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہوتی ہیں آپ کی یہ انفارمیشن جو سسٹم ہمیں ہم تک یہاں پہ بھی ہے کہ ٹرانسفر انفارمیشن فرم کمپیوٹرز ٹو کمپیوٹر شیوزرز مین کے جو انفارمیشن آپ کا کمپیوٹر کا سی پی ایو آپ کے کمپیوٹر کے شیوزر تک پنچاتا ہے وہ کس کو یوز کرتے ہیں کسی ہارڈ ویر ڈیوائس کو یوز کرتا ہے اب سب سے پہلے ہاتے ہیں منیٹر منیٹر جو ہوتا ہے جتنا بھی سوفٹ فارم میں جو جو ہمیں سکرین پہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کون ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے آپ کا منیٹر مینز آپ کو کوئی بھی ڈیٹا ہے جسا ہم کہتے ہیں سوفٹ فارم میں تو سوفٹ فارم میں جب بھی آپ دیکھیں گے مینز آپ کو جب بھی ڈیٹا نظر آ رہا ہے ایک سکرین کے اوپر تو وہ آپ کا منیٹر آپ کو ڈسپلے کرواتا ہے پھر اس کے بعد پرنٹر پرنٹر جو ہے وہ آپ کو آؤٹپٹ پرنٹر پروائیڈ کرتا ہے مینز آپ کو ہارڈ کا بھی پروائیڈ کر دیتا ہے اس کے بعد سپیکرز سپیکر جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھ آؤٹپٹ ہاتی ہے وہ ساؤنڈ آواز کی فارم میں آسکتا ہے مینز آپ کو اکتر سے کوئی نہ کوئی سمجھ سنا اس کے لئے ہم سپیکر بھی ہوں سپیکر سے بھی ہمیں ہیڈ فون سپیکر جو ہوتا ہے اس سے سارے لوگ سن سکتے ہیں ہیڈ فون آپ صرف ایک ہی بندہ سن سکتا ہے اس کے بعد کچھ آپ کا ہوم ورک ہے یہ آپ کے چار کوسچنز ہیں جو آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں اب جس طرح یہاں بھی یہ آپ کی ویڈیو آپ نے ساری یہ ویڈیو دیکھنی ہے پھر اس کے اکارڈنگ ان کے آنسر آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینے ہیں اسی سلائٹ میں سے آپ کو اسی پریزنٹیشن میں سے آپ کو یہ جتنی بھی ہیں سکسٹین ہیں تو ان میں سے آپ نے نکال کر ان کے آنسر پروائیڈ کر دینے ہیں یہاں پہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جسٹ ڈیفینیشن دیکھی ہے اس کے بعد ہم نے ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ڈیفرنٹ قسم کی ہارڈ ویئر کی کمپوننٹس دیکھی ہیں پھر اس کے بعد ہم نے پروسیسنگ یونٹ دیکھی ہیں جسٹ آپ نے یہی کا ایک کوسچن اور اس میں اگر ہم بنا لیں کہ آپ نے پارٹ لکھ لینے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پارٹ لکھ لینے ہیں یہاں پہ میں ایک کوسچن اور ڈال دیتا ہوں رائٹ ڈیفرنٹ پارٹ آف سی پی او تو ایک کوسچن آپ نے یہ کر لینا ہے ابھی ہم نے سی پی او میں آپ پروسیسر ہم نے پڑھا ہے اس کے دو پارٹس ہم نے پڑھے تو ان کے آپ نے یہاں پہ پتا دینا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو ہیزیلی سمجھ آ جائیں گے تو یہ بیسک انٹروڈکشن تھا مجھے بیسکس